اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عصاف علی حان اس وقت میں موجود ہوں جی پیو چونگ پہ عمران حان صاحب کے گھر پولیس نے آج گرینڈ اوپریشن کیا اور گرینڈ اوپریشن کرتے ہی وقلہ کی ایک بڑی تعداد باہر آ چکے اور جی پیو چونگ پہ اس طرح موجود ہے اور وقلہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم وقلہ یہاں پہ جو انہوں نے دعویٰ بولا ہے عمران خان صاحب کے گھر پر زمان پارک پہ چادر چاد دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے وہاں املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے میری انفرمیشن کے مطابق کچن میں میرچیں تک نہیں چھوڑی گئی پنکیں اتار لیا ہیں خان صاحب کے کپڑے وہاں سے یہ برامت کیا کرنا چاہتے ہیں یہ دنیا کو میسیج کیا دینا چاہتے ہیں ان سے ہمیں پہلے امید کوئی نہیں ہے ہمیں ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے لیکن یہ دنیا کو بتانا کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان جنگل ہے یہ بنانا ریپبلک ہے یہ جو چاہیں گے کریں گے ان کی نیت کیا ہے کیا ان کی نیت یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان برباد ہو جائے قانونی طور پر قانونی تناظر سے بتائیں کہ یہ علاؤ ہے قانونی طور پر ایک قانون کو ان سے قانون کی بات کرتے ہیں قانون ہوتا تو ان کی جرت ہوتی قانون ہوتا تو تین دن شیلنگ ہوتی پاکستان میں قانون اور آئین کو یہ ماننے والے ہوتے تو یہ بدیانتی کرتے آئین اور قانون کو ماننے والے ہوتے تو ایک جرم کی چراسی ایف آئی آرز ہوتی چراسی میں ایف آئی آرز ہوتی قانون ہوتا تو صحافیوں کو اٹھایا جاتا قانون ہوتا تو عشی شریف شہید ہوتا قانون ہوتا تھا زلے شاک مارنے والے یہ ہیں اور ایف آئی آئر خان صاحبہ ہوتی کس قانون کی بات کرتے ہیں قانون ہوتا تو سارے مسئلہی حال ہو جاتے ہیں کوئی کونٹیمت دار کی گئی ہے کونٹیمت دار کی گئی ہے جی بلکل ابھی الحمدللہ ہمیں عدالتوں پر پورا یقین ہے ہمیں ان پر یقین نہیں ہے حکومت پر یہ امپورٹڈ غلام ہے یہ زینی غلام ہے کیا کونٹیمت دار کی گئی ہے کونٹیمت دار کی ہے کہ جب ہائی کور نے بڑا کلیر آرڈر کیا ہے کہ آپ کسی قسم کی حرکت نہیں کر سکتے آپ نے سیو ساہوے دینا ہے خان صاحب کو عدالت میں جانے کے لیے جب وہ کہہ رہے ہیں میں عدالتوں میں جانے کے لیے تیار ہوں تو آپ کیوں نہیں جانے دیتے کیوں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پروٹیکٹر بیل بھی دی اور آرڈر کیا کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے آپ نے پروائیڈ کرنی ہے کیونکہ لائف تریکٹ ہے پہلے بھی ان پر حملہ ہو چکا ہے تو آپ کنٹیمٹ یہ کی ہے کہ جن کو پروائیڈ نے کیا تھا ان کی سیکیورٹی کے لیے وہی حلب بول رہے ہیں وہی دعویٰ بول رہے ہیں عدالت کا مزاق اڑا رہے ہیں قانون کا مزاق اڑا رہے ہیں آئین کا مزاق اڑا رہے ہیں عوامی جذبات کا مزاق اڑا رہے ہیں اور پاکستان کا مزاق اڑا رہے ہیں اور یہ سلامتی سے کھیل رہے ہیں باکستان کی میں تو بڑا کلیئر ہوں سر کیا آپ اگلا کیا لائے ہیں انشاءاللہ دوست آج آجاتے ہیں تو یہی ہے کہ ہم رولہ افلاہ کے لیے جس ساتھ تک جانا پہ جائیں گے انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے یہ یہاں کے جو کالے کورڈ والے ہیں یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہماری جان بھی اس ملک کے لیے حاضر ہے ہم فرنٹ ووٹ پہ ہیں ہم ونگارڈ ہیں انشاءاللہ ہم جو کچھ کرنا پڑا کریں گے اس ملک کی حفاظت کے لیے کھان کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ صاحب کچھ کریں سر میں جنگیز بلدستان کا پروینچل ارگنازر ہوں میں جنگیز سے بلدستان سے آیا ہوں تو اب یہ ایمپورٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کی نالیں دیکھو کہ کھان صاحب نے کورٹ سے پروٹیکٹی بیل لے گیا اور کھان صاحب اپنی پیشی کے لیے جا چکا ہے اور اس کے گھر میں یا کے دعویٰ بولائے انشاءاللہ ہم پاکستان کے کونے کونے سے وقلاج ہمہ ہو جائیں گے اور کھان صاحب کے ریٹ کی حدیق کی طرح ہم اس کی ڈیفینڈ کریں گے اور ہم اپنی سب سے پہلے ہم اپنی جان دے دیں گے اس کے بعد کھان صاحب کو ان کو عرض سکھان ہونا دے دیں گے ایسر کیا بھی آپ ایسر نوجوان وکیل بھی موجود کیا کہنا جائیں گے کیا پلان انہوں نے جو خان صاحب کے گھر میں چادر چادر واری کا تقدس کو پامال کیا ہے اور وہاں پر فیمیل ورکر سی ان کے ساتھ کوئی فیمیل نہیں تھی اور انہوں نے ڈنڈے مار رہے ہیں ان لوگوں کو ان کے گھر سے چوڑی کیا ہے ہمارا تو خون کھو رہا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور ان کو اٹھا کے وہاں سے باہر بھیلیں کہ جب خان صاحب یہاں پر تھے ورکر یہاں موجود تھے تب ان کی جورت نہیں ہوئی آگے آنے کی ان کو کسی نے آگے نہیں آنے دیا جیسے ہی وہ گئے ہیں اور یہ شیڑ ہو گئے ہیں ابھی اور بھی وکلہ آ رہے ہیں جی پیوے کٹھے ہو رہے ہیں کیا پلانا ہے سر بلکل سارے وکلہ کٹھے ہو رہے ہیں کچھ ٹائم پر کٹھے ہو جائیں گے پھر آگے گا لائے عمل تیہ کیا جائے گا دیکھیں یہ جو آئندہ کا لائے عمل تو انشاءاللہ قیادت جو بھی ہماری فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق کون قیادت کر رہا ہے جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم انشاءاللہ آگے کلہ عمل سر بلکلہ کیا کریں گے آج بھائی جن گزارش یہ ہے کہ وہ ایک شیر ہے کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں زندانوں کی اب خیر نہیں جو دریاد جھوم کے اٹھے ہیں دنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے جب تک عمران خان یہاں تھا یہ مجھے کی جرد نہیں کہ اس کے گھر پر عملہ کریں اب جب وہ اسلام آباد گیا ہے تو یہ کٹھے طرح بکھے کٹھے طرح آپ بات کرنے دیں بات میں سینسر کر لیجئے کہ مجھے بات کرنے دیں برحال یہ غیر قانونی طور پر یہ گھر چادر چار دواری کا تقدس پمال کی ہے ہم مقلع کل ابھی ہائی کورٹ نے ڈریکشنز دیئے ہیں کہ کسی طرح کی اپریشن کرنے کی اجازت نہیں ہے جسٹس تارک شلیم صاحب کی کورٹ کی کل ڈریکشنز مجود ہیں کہ عمران خان صاحب کو کل تقریباً چھے ایف آئی آرد میں پورٹیکٹی بیل ملی ہے اس کے بعد کس قانون کی بنیاد پہ یہ وہاں پہ حملہ ور ہوئے ہیں ہمیں کی قانون سمجھا دیں رانہ سناولہ یہ بتا دو چلا تم وزیرہ داخل ہو کس قانون کے تحت وہاں پہ حملہ ور ہو رہے ہیں کس قانون کے تحت چادر چار دواری کا تقدس پمال کر رہے ہیں ابھی پولیس زمان بارک میں موجود ہے رستے بند ہیں سارے زمان بارک اب آپ لوگ کیا کریں گے حملہ عمل بنا رہے ہیں دوستوں کی اطلاع کر دی گئی ہے یہاں پہ انشاءاللہ ہی کٹھے ہو رہے ہیں اب ہم زمان بارک کے طرف مارچ کریں گے اور ان کو یہ بتلائیں گے کہ قانون تو کیسے توڑا جاتا ہے اور رانہ سناولہ جو تم نے آج یہ غیر قانونی حرکت کی ہے تمہیں ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا سو سمیت حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ یہ ناظرین آپ نے دیکھا وکلا برادری اکٹھی ہو چکی ہے امران حان صاحب کے لیے جی پیو چونک پہ اور تمام اکٹھی ہو گیا بھی زمان بارک کی طرف گامدن ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان عصاف علی حان کو شاہد منیر کے ساتھ جی پیو چونک لاہور سے اجازت دیجئے اللہ نکے بان